ہیلو سٹوڈنٹس ہم اپنا لیسن نمبر تھرٹین دیٹیز ایشیٹر سو ہائی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے جس میں ہم چانگ پاس جو ایک ایسا ٹرائیب ہے جو ماؤنٹنز پہ رہتا ہے ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا چیپٹر جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ کر لیا تھا آگے ہے you are most welcome into our home said namgyal as he led me to the big cone shaped tent کہ جو namgyal ہے وہ گورو جانی کو اپنے cone shaped tent میں لے کے گیا اور اس نے کیا کہا کہ تمہارا ہمارے گھر میں کیا ہے سواغت ہے they call their tent rebo r-e-b-o کہ وہ اپنے tent کو مطلب جس میں وہ رہتے تھے اس کو وہ کیا کہتے تھے rebo یاک hair is woven to make strips which are stitched together کہ جو یاک کے جو hairs ان کے strips بنا کے ان کو آپس میں stitch کیا ہوتا تھا اور ٹرائیب کے ساتھ لگایا ہوتا تھا these are strong and warm and protect them from the icy strong winds کہ یہ بہت strong ہوتے تھے گرم بھی ہوتے تھے اور جو icy strong winds جو تھنڈ تھنڈ ہوایں چلتی تھی ان سے protect کرتے تھے چانگ پاس کو i saw that the strips were tightly tied with nine sticks کے میں نے دیکھا کہ یہ جو strips ہیں وہ nine sticks کے ساتھ جو ہیں وہ بہت tightly جو ہیں وہ باندھے گئے تھے the ground is dug about two feet deep جو ground تھا وہاں پہ اس کو دو feet تک خودا گیا تھا the tent is then put up around this on the higher part of the ground اور اس کے بعد جو ہے وہ tent کو جو higher part of ground ہے اس پہ لگایا گیا تھا اس طرح کا arrangement جو تھا وہ چانگ پاس جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے high mountains پہ وہاں پہ تھا آگے ہے the world famous pashmina کہ جو world famous pashmina shawl اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے it is believed that a pashmina shawl is as warm as six sweaters کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جو pashmina shawl وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے کہ مان لو آپ نے چھے sweaters پہنی ہیں اس کے برابر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے pashmina shawl it is very thin yet very warm یہ دیکھنے میں بہت پتلی لگتی ہے لیکن بہت گرم ہوتی ہے the gods from which the soft pashmina wool is collected are found on high altitude of 5000 meters کہ وہ gods جن سے soft pashmina wool جو ہے وہ collect کی جاتی ہے وہ high altitude جو کتنا 5000 meter کی height پہ پائی جاتی ہیں in winter the temperature here drop below zero degree celsius کہ یہاں پہ جو winters میں جب سردی آتی ہیں تو جو temperature ہے وہ zero degree سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور کتنا نیچے minus 40 degree celsius celsius بہت ڈھنڈ وہاں پہ پڑتی ہے a coat of warm air grows on the gods body which protects it from extreme cold کہ جتنی زیادہ ڈھنڈ ہوتی ہے اتنے ہی بال جو ہیں وہ god کی باڈی پہ آ جاتے ہیں جو ان کو extreme cold بہت زیادہ ڈھنڈ سے ان کا بچاو کرتے ہیں the gods shed some of their hairs in a summer اور یہ جو gods ہیں وہ تھوڑے سے بال جو ہیں جو ہیں جو سمر سیزن آتا ہے وہ ان کو shed off کر دیتی ہے اپنی body سے this hair is so fine that six of these would be as thick as one hair of yours کہ اس کے جو بال ہیں وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر ہم comparison کریں تو ہمارا ایک بال اور ان کے چھ بال جو ہیں وہ ایک برابر لگتے ہیں the fine hair cannot be woven on machines and so weavers of the kashmir make these shawls by hand کہ یہ جو پتلے پتلے بال ہیں ان کو ہم بننے ساتے ہیں machines پہ تو اس کے لیے جو بن کر ہیں کہاں کہ کشمیر کے وہ shawl جو ہیں وہ ہاتھ سے بناتے ہیں this is a very long and difficult process کہ یہ بہت ہی لمبی اور کٹھن process ہے after almost 250 hours of weaving one plain pashmina shawl is made 250 گھنٹے جو ہیں وہ ایک plane pashmina shawl کو بنانے کے لیے لگتے ہیں 250 hour 250 گھنٹے imagine how long it would make a shawl with embroidery تو آپ مان سکتے ہیں کہ سوچھئے کہ اگر ایمبروائٹری والی کوئی شال بنانے ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ پلین کے لیے ہی 250 گھنٹے لگ رہی ہیں as we stepped into the tent i realized that i could stand up straight کہ جیسے ہی میں tent کے اندر گیا تو انہیں realized کیا کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں it was not like my tent یہ میرے tent کی طرح نہیں تھا i also saw that the ribo was as big as a room of my flat in mumbai میں نے دیکھا کہ جو ribo جو ان کا tent تھا وہ اتنا بڑا تھا جیسے کی گورو جانی کا mumbai کے flat میں اس کا room تھا it was held up by two wooden poles wooden poles in the middle اور اس کے middle میں جو ہے اس کو کیسے کھڑا رکھا گیا تھا with the help of two wooden wood کے poles جو تھے وہ وہاں پہ لگائے گئے تھے there was an opening to let down the smoke from the chulha اندر انہوں نے chula رکھا تھا کہانا بنانے کے لیے تو اس سے جو بھی smoke جو بھی دھوا نکل رہا تھا اس کو باہر نکالنے کے لیے ایک opening بھی وہاں پہ رکھی ہوئی تھی namgyal told that the design of this tent is more than a thousand years old namgyal نے بتایا کہ یہ جو design ہے ribo کا اس tent کا وہ ہزاروں سال پرانا ہے the tent protected the chunk pass from extreme cold کہ جو tent ہے وہ chunk pass کا بہت زیادہ تھنڈ سے بچا ہوا کرتا ہے how cold must it be کہ یہ کتنا تھنڈ ہوتی ہوگی یہاں پہ in winters the temperature drops many degree below zero کہ یہاں پہ جب سردیاں آتی ہیں تو temperature جو ہے وہ zero سے بھی نیچے چلا جاتا ہے the wind blows at 70 km per hour یہاں پہ جو ہوا ہے وہ 70 km per hour سے بہتی ہیں چلتی ہیں imagine if you were on a bus which was going at this speed how far from your house would you reach in one hour imagine کہ اتنی speed سے کوئی ایک رکے بس چاہ رہی ہے تو اب کتنے دیر میں اپنے گھر سے جو ہے وہ کتنا دور پہنچ جاؤ گے 70 km per hour near the ribo there was یہ بتایا ہے ribo کی picture near the ribo there was a place to keep sheep and goat کہ ribo کے نزدیک اس کے آس پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ sheep اور goat کو رکھا جاتا ہے یہ جو لوگ ہیں وہ sheep اور goat کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں چانگپا کال this leekha اور اس place کو جہاں پہ goat اور sheep کو رکھا جاتا ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں the walls of the leekha are made with the stones جو leekha کی جو walls ہیں جو دیواریں ہیں وہ پتھروں کی بنائی ہوئی ہیں each family put a special mark on their own animal ہر جو family ہے وہ جن کے وہ animals ہوتے ہیں ان پہ ایک نشان وہ لگاتے ہیں جس سے کہ ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ animal جو ہے وہ کس family کے ہیں the women and young girl count and take the animals out of the leekha اور جیسے کہ سارے animals وہاں پہ ہیں تو انہوں نے وہ نشان لگائے ہوتے ہیں اور جو بھی women's یا girls ہیں وہ count کرتے ہیں اور اپنے animals کو جو ہے وہ لیکھا سے باہر نکال کے لے جاتی ہیں for the chunk pass their animals are a very important part of their life is any part animal part of your life for example as a pet or a helper in a farming جیسے کی چانگ پاس کے لیے ان کے animals بہت امپورٹن تھے تو کیا آپ کے لیے بھی ایسا کوئی animal ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے list 5 ways in which different animals are part of your life اپنے پانچ طریقے بتانے ہیں جس سے animals جو ہیں وہ آپ کے لیے important ہیں تو یہاں پہ آپ dog کی لکھ سکتے ہیں جیسے وہ guard کرتے ہیں home کی horses ہیں سامان اٹھاتے ہیں اسی طرح سے آپ چار پانچ animals کے نام یہاں پہ آپ نے description دینی ہے do goat and sheep need their own fur and wool کیا جو goat ہیں یا sheep ہیں ان کے لیے بھی ان کے fur جو ہیں وہ important ہیں تو yes because it protects them from a cold اگر ان کا بچاب نہیں ہوگا تو وہ survive نہیں کر پائیں گی اور ہمیں wool بھی نہیں میرے گی مطلب جو ان کا fur ہے وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی important ہے جتنا کی ہمارے لیے ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے اپنا چپٹر جیسے یہ find out ہے you read that in channg thang the temperature drop below zero degree celsius look at the newspaper on the tv to find cities in india اور abroad where the temperature drops below zero degree کہ جیسے کہ آپ نے چانگ تھانگ کے بارے میں پڑا کہ وہاں temperature جو ہے وہ zero degree celsius سے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ نے cities جو بھی انڈیا میں ہیں یا abroad میں ہیں جہاں temperature جو ہے وہ zero degree celsius سے نیچے چلا جاتا ہے ان کے بارے میں اپنے find out کرنا ہے اور کس منت میں جو ہے وہ نیچے جاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پتا ترنا ہے یہاں تک آپ نے اپنے چپٹر ریوائز کر لینا ہے باقی ہم towards شریع نگر جو ہے وہ اپنی next video میں procedure کریں گے thank you